بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین پروگرام کے فرس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ ہندوستان پلواما کی طرح کا ایک اور ایڈونچرزم کرنے کا سوچ رہا ہے سکسٹین سے ٹونٹی ایپریل کے درمیان اس ایڈونچرزم کی انہوں نے بتایا کہ یہ دیٹس میں ہوگا پروگرام کی فرس سیگمنٹ پہ اس پہ ہم بات کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ میں پاکستان کی ایکنومک سیچویشن پہ بات کریں گے اور کس طرح ایکنومی کو مانیج کیا جائے الانگ ویڈ ایٹ ورلڈ بانک کی کرپورٹ آئی ہے اس کو ڈسکاس کریں گے پاکستان سٹاک مارکٹ کیوں نہیں رسپونڈ کر رہی آج جب سے الیکشنز ہوئے ہیں مارکٹ اس نوٹ رسپونڈنگ اس پر بھی بات کریں گے الانگ ویڈ ایٹ ایک اور ایمنیسٹی سکیم آ رہی ہے what is the difference between جو پہلی جتنی ایمنیسٹی سکیمز آئی ہیں اور اس ایمنیسٹی سکیم میں what is the major difference ان تمام ایشیوز پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرامیں مجھے آج لہور سٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فیصل باری صاحب آپ ممبر پرائم منسٹر ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسر ہیں لمز میں پڑھاتے ہیں ایکنومکس کے چہمہ پر سر ویری گریٹفل ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آصف بیک مرزا صاحب ایکنومک اینلسٹ ہے اور ڈیریکٹر ہے لہور سٹوک ایکسچینج کے سر ویری گریٹفل تو یو اسلام بات میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فہیم سردار کورپرائی ایڈوائزر ہے along with it he runs an economic think tank ویری گریٹفل تو یو فہیم also اور ناظرین ٹیلی فون لائن پر اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں شمشاد احمد خان صاحب فورڈن سیکریٹری رہے ہیں پاکستان کے خان صاحب شمشاد صاحب can you hear us جی 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 اچھا سر firstly آج سر جو شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بہت ریلائیبل سو انٹیلیجنس سورس ہے کہ ان دیز ڈیٹس فرم سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ایتھ اپرل ہندوستان پلان کر رہا ہے کوئی ایڈوینچر رزم کرنے کا جیسا پلواما میں کیا تھا تو what's your take on it جی کیسے واقعی if that's so تو پھر چیزیں کیسے منیج ہوں گی جی لیکن انسو ہم کچھ ہمارے ہاں یہ عادت بن گئی ہے ٹرینڈ بن گیا ہے کہ حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کوئی موقع سپیر نہیں کیا جاتا کوئی بھی چیز ہو جائے تو حکومت کو بھٹا چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ ایک شاہ محمود قریشی نے in his capacity as Pakistan's for and he is one of the best foreign ministers in Pakistan's system میں آپ کو کہتا ہوں تو انہوں نے بیان دیا ہے اور اس کو پھلٹیسائز کرنے کوشت کی جا رہی ہے کہ جی یہ بہت انٹائمڈی ہے لوگوں میں کوئی بہت پینک کریئٹ ہو جائے گا اور کیا ضرورت اس کی یعنی یوں بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلط چلا رہا ہے اس کو ایسے نہیں اس کو بائیں طرف جانا چاہیے اس کو بائیں طرف ہونا چاہیے بھئی ڈرائیور کی سیس میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے اندر کی بات اور یہ شاہود پریشی صاحب ان کی ایکسس ہے جتنی بھی انٹیلیجنس اسیسمنٹس ہوتی ہیں ایویلویشنز ہوتی ہیں یا ریپورٹس ہوتی ہیں ان کی بنا پر انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ ٹائملی اس وجہ سے تھا کہ یہ فورن پولیسی کے بنیادی اصولوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا واقعہ ہو اور اس کو پریٹھ کرنے کے لیے سب سے پہلے کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کو پبلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پریٹھ کیا جاتا ہے مجھے اسی واقعے سے یاد آ گیا میئے نائنٹی نائنٹی ایٹ ستائیس میں ہی ہو یہ تھا جب انڈیا نے نیوکلئر دھماکے کیے تھے تو سترہ دن گزر گئے تھے اور اس رات ستائیس کی رات کو مجھے کوئی بارہ بجے ڈی جی ملٹی آپریشن نے ٹیلی فون کیا کہ سب ہمارے انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق آج انڈیا اور اسرائیل جوائنٹلی ایک آپریشن کرنے والے ہیں ہماری نیوکلئر انسالیشن پر تو اب آپ کچھ کیجئے تو ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا پہلے تو اس کو ویریفائی کرنا جب تک آپ آگے نہیں جائیں گے تو اس کو ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن انٹیلیجنس رپورٹ کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے تو میں نے پہلا کام جو اس وقت کیا تھا اس رات میں نے انڈیا ہائی کمیشنر کو سمن کیا فورن آفس میں دوسرا جو میں نے کیا چائنیز ابیسٹر کو بلایا کیونکہ اس وقت اس وقت اسرائیلی پرام مینیسٹر کو سٹنگ بیجن نیتن یاہو تو میں نے اس کو چینیز ابیسٹر کو کہا کہ چاہے تمہیں چینیز پرام مینیسٹر کو جگانا پڑے اس سے کوشیے کہ یہ رپورٹ کی سبتک درست ہے اسی طرح انڈیا ہائی کمیشنر کو میں نے کہا کہ یہ پتا چلا ہے وی ہوپ کہ ایفز نوٹ لیکن اگر ہے تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے کونسیکوینسز ہوں گے آف آن ایمیجنی مینیچو اوکی اوکی ایمیرکن 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 کو آکھ ایسرائیل نے اسے پوچھ کے بتاؤ صبح پانچ بجے تک مصور ملے ہر طرف سے خبر آ دی تھی کہ یہ غیلق ثابت ہوتی ہے اچھا شب شان صاحب let me cut you on this میں تھوڑا سا I just want to take this forward مجھے ایک چیز بتائیں جس طرح ابھی کہا گیا کہ نیرندر موڈی نے بڑی کیٹوگاری کلی اپنی فورسز کو بھی کہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو فری ہانڈ ہے so practically we are ڈیلنگ with a desperate person who is desperate to win the elections who is desperate to do any adventurism so اس چیز کے اوپر how to manage this thing جی آپ کو manage جو کرنا ہے وہ تو you have to بے وکوفی نہیں کرے گا میں مانتا ہوں کہ بھارت بے وکوفی نہیں کرے گا لیکن موڈی جو ہے وہ ہر قسم کی بے وکوفی کر سکتا ہے تو آپ نے خود کہہ دیا جو جنونی بابی ہو اس کے سر پہ الیکشن پڑا ہے اس کو already بہت بڑا سیک بیک کا ساتھ نہ کرنا پڑا جو 26 ستائی سروری کو تو وہ اس کے جواب میں he can do anything کیونکہ اس میں الیکشن میں کس میں سے جانا ہے وہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے تو ایسی سیچویشن میں ہی جب کینوٹ ٹیک اینی چانس اور میرے خلال میں اسلام آباد میں ہماری فوج ہماری قیادت سب اس بات سے اچھی طرح اویر ہیں اور پل پرپیرد سکی سر لاسٹ قویشن لاسٹ قویشن ہم بات کرتے ہیں پچھلے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ایک چیز کے اوپر ہمارا فوج تیار ہے کہ اگر ہندوستان کچھ کرے گا تو پاکستان کی رسپون بیک کیا تھا میرا نہیں خیال کہ ہندوستان سوچ بھی رہا ہو مک ٹوئنٹی ون کی کہانی ہو یا وہ کلیم تمام فیک کلیم سر تو ایڈ اس مومن ٹائم اگر لیٹ می بائی اور کومنٹ فور ای منٹ تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی سی سی پانیکنگ سی ڈال دیں کہ جی پتا نہیں کیا ہو رہے جس طرح دیکھ رہے ہیں میڈیا اس کے اوپر چلا رہے ہیں سب کیسے دیکھتے آپ یہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ بیخی یہ تو سب ویسٹڈ مفادات ہیں جو یہ بزاعت خود پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسٹڈ مفادات آر ایک ورک جب آپ کو کوئی بھی انٹیلیجنس ریپورٹ آتی ہے وہ ہو سکتا ہے ڈالت ہو ہو سکتا ہے درست ہو تو اب میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا سے آپ بیوکوفی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ موڈی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بیرکور جیسے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور یہ کہنا کہ یہاں پاکستان میں کوئی پینک ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستانی قوم وہ آبی ہو گئے ہیں یہ جو سیچویشن ہے ہم تو ستر سال سے اسی قسم کی ہم ستر سال سے رہ رہے ہیں آپ ہمیں ہماری سیکیورٹی کو اور ہماری سروائیل کو کبھی انڈیا کی طرح سے خطرہ نہ ہو یہ تو سنتالیس نے شروع ہو گیا تھا تالیس کشویر میں جو کچھ ہوا 65 کے بعد 71 میں بھر توڑ دیا ہمارے خطرہ بلکل ٹھیک ہے شب چانس سار 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 ہماری سار 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 اگر ایک گروت دو چیزوں کے اوپر گروت ریٹ اپور تریجیکٹری میں ہوگا اور اس سار مفتا اسمائل سار آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیم ایف نے جب ہمارا وقت تھا تو کہا تھا کہ روپی کو لے جائیں اور ویراز از اف ٹوڈی سار ورل بینک کی ریپورٹ آئی ہے بہت چیدہ چیدہ پوائنٹس میں پڑھنے اس کے اوپر آپ تینوں کے ساتھ میری ڈسکاشن شروع ہے پہلے سر اس سیچویشن کے اوپر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو 3.4 for the year 19 and 2.7 for the year 20 منصر صاحب دیکھئے ہو سکتا ہے 3.4 سے بھی تھوڑی کام ہو اس سال جب آپ اکانومی کو کانٹریکٹ کرتے ہیں ایڈجسمنٹ کے لیے آپ کے دو بڑے مسئلہ ان دونوں کو آپ نے کنٹرول کرنا اس کے دو ہی طریقے ہیں ایک کہ ایک سپورٹ بڑھائیں جس میں وقت لگے گا اور ایمپورٹ کو جتنا کم کر سکیں ایکس چینج ریٹ ایڈجسٹ کریں اور دوسری طرف آپ اکانومی کو کانٹریکٹ کریں کیونکہ آپ نے فسکل ڈیفیسٹ اپنا کم کرنے امید یہ آپ کریں گے ان بیلنس کے آنے سے پھر آپ کی ایکسپورٹ اور دوسری سائیڈ پہ آپ کی ایکانومی ہے وہ ریسپونڈ کرنا شروع کرے گی اس سے آپ کے ٹیکس بھی بڑھنے شروع ہوں گے تو پھر آپ کو سپیس ملے گی لیکن وہ جو ٹائم ہے ایڈجیسمنٹ کا جب تک وہ ایکسپینشن نہیں آتی وہ تو کافی کنٹریکشنری رہے گا اس میں انٹرس ریٹ بھی زیادہ رہیں گے اس میں آپ کے اور بی باقی پریشیز موجود رہیں گے اگر آپ پاشا صاحب کی بات سن ہے تو اس لئے میرے خیال میں لوگوں کو تیار بیگ صاحب اور صدار فہیم کی بیگ صاحب مجھ چیز بتائے ریمیٹنس فلوز آر لائکل سپورٹ کرنٹ اکاون بیلنس نیکس یر کرنٹ اکاون بیلنس کے لیے ہم ریمیٹنس پہ بہت زیادہ ورل بانک ہے ہم زیادہ ایمفیسز کر رہے ہیں ہم ریلائی اپون کر رہے ہیں ہمیں اتنا ایمفیسز یا اتنا ریلائی اپون ایکچولی میں کرنا چاہیے ریمیٹنس کے اوپر جی ای 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 چوئیس سب سے بڑا ہمارا جو ایمیٹنس اور ابھی جتنے بھی حالات کس طرح کی ایکانومی کے باوجود اس میں دس بارہ پرسن ابھی بھی گروت ہے کسی خاص بیانس میں رکھا ہو ہے وہ ایمیٹ ریمیٹنس میں رکھا ہو ہے اور بائی دی وے یہ جو ایمیٹ ریمیٹنس ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے فلیپین میں ہے 10% جی پی ان کی ایمیٹ ریمیٹنس ہیں فلیپین کی اور اسی طرح انڈیا کا ایک سائز دیور فلو ہے اور انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے تو پاکستان کا مین سٹی آئی شوٹ سے اور گورنمنٹ کا ایک بڑا سٹیپ 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 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی طرح کی سٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فلو گورنمنٹ کا اس وقت کی سٹیپ ریزرگ کے بارے سے ایک ایشو ہے اس کو ایڈریس کرتے کہ کوشش کر رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کا بہت اچھا سٹیپ تھا دیاسپورا بانڈ یا بانڈ ایشو کر رہے تھے انٹرنیشنلی جس میں تین پرسنٹ کا مارک آفر کیا تھا لیکن ابھی تک اس ایوان ایفریکن کانٹریز نے انہوں نے اس میں سپاند کیا ہے اور اپنی ڈیفرکلٹیز کو کم کیا ہے تو یہ رمیتنس جو ہے ای ہے کہ پاکستان ترانس فرم اس ریگولیٹری انوائرمنٹ اور دیوز کسٹ کیا بزنس آپ کو یاد ہوگا جس وقت مہاتیر محمد آئے ہوئے تھے ان کا بھی جب انٹرویو انہوں نے دیا تھا پاکستان ٹیلیویزن کو ان کا بھی ایمفیسز یہی تھا جب وہ ایون بہا پر اجلاس کو خطاب کر رہے تھے اس میں بھی یہ تھا کہ نیڈ ٹو گئی اپرچونیٹی تو انویسٹرز وہ کمائیں گے تو پھر ہم لوگ کچھ لیں گے ورلڈ بینک بھی آج وہ ہی کہہ رہا ہے what's your take جی جی بکو thank you for having me بلکل یہ بات دیکھیں بزنس دنیا کی جو top اور ٹریڈ تاب ہوتی جب ایک انویسٹر ہوتا ہے جب ایک گروپ اس افرٹ کو کرتے ہیں کہ بزنس اپنا بڑھاتے ہیں ابھی آپ نے ڈاکٹر مہاتر محمد کا ذکر کیا کہ ملیسیا ملیسیا کی جو ایکسپورٹ ہیں 270 بلین ہے ٹھیک جی وہ ہم سے کتنا چھوٹا ہے وہ ملک پوپیلیشن میں چھوٹا ہے لحاظ سے ہم ان سے زیادہ ہمارے پاس ریسورس ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم 22 عرب پہ ہم ہمیں خانسی آ جاتی ہے جو ہم نے خود کریئیٹ کی ہیں اگر ہم نے خود کریئیٹ کی ہیں ہم خود ان کو ریزولف بھی کر سکتے دیکھیں IMF نے جب سے وہ World War 2 کے بات آئی ہے IMF نے صرف دو ہی بات کرنی ہوتی ہیں ڈی ویلیو کر دیں اور آپ اپنا انٹرس ٹیٹ بڑھا دیں انہوں نے اس کے علاوہ کم ہی بات کرنی ہوتی ہے ہمیں اپنے اوپر سلوشن ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ایک تو میں بہت میرے حساب سے میری ریسرچ کے مطابق لیکن جب تک ہمارے انویسٹرز کو ایز او ڈوئن بزنس نہیں ہوگی جب تک ان کو مواقع نہیں دیے جائیں گے یہ آپ کا ایک اونمی بڑھ نہیں سکتی اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ سکسٹی بلین سے کم نہیں ہونے چاہیے لنکو وجہ ہے کہ ہم بیس بائیس پہ ہم فسے ہوئے بیکاوز آف سٹرکچرل پرابلمز وہ سٹرکچرل پرابلمز ہیمریج کا حصہ ہے وہ ہیمریج کا حصہ جو ہے وہ ڈیفکلٹی ان ڈوئنگ بزنس ہے میں آپ کو دو چار بہت جلدی مثالیں دے دیتا ہوں جو جو اس کے اگر آج کل ایک ایسی سی پی نے بہت خوبصورت سسٹم بنایا کہ آپ اپنی ایک کمپنی بنا سکتے ہیں تقریبا دس منٹ کے اندر اگر آپ کو کوئی لائسنس نہیں چیئے وہ ایک ایز او ڈوئنگ بزنس ہے پہلے کمپنی بنانے ایک مسئیبت ہوتی تھی تو یہ ایک تین سو پیجز کا ہے تو جو اس کی ایک سردار فہیم بی جی بڑی انڈورس کر رہے چلیں مجھے ایک اور چیز اس کے بعد اوور ایجسمنٹ پیریئید اینڈ بیانڈ اکشن اوٹلائن ان ریسنٹلی احساس پروگرام اس کو انہوں نے انڈورس کیا سوشل سیفٹی نیت بہت اچھی چیز ہے سرد پریس کانفرنس ہوئی ایمی سکیم کی بات ہوئی اس کے بعد سٹیبل ریٹس کی بات ہوئی ایساس کی بات ہوئی ایس 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 ریزال کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر ایک تو ٹائم کا ایش ہے ٹائم تھوڑا چاہیے دن لگائے اس کا ایفیکٹ آتے وقت لگا وہ آپ کو فورا ٹرید اکاونٹ اس پہ بتا لگتا تھوڑا سب اسی طرح جو ایکس چینج ریٹ ایجیس ہوا ہے جو کہ ہم نے بہت دیر کی اور نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح سے اس کو رکھنا اوبر ویالیو اس کا بھی ایفیکٹ کوشش کر رہی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ نہ ہو ٹھیک ہے سو آپ ایکس پیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو پور پر ایمپیکٹ ہے وہ زیادہ ہوگا اور کافی زیادہ ہوگا کیونکہ قیمتیں بڑھیں گی ان چیزوں کی جو غریب بھی استعمال کرتا ہے چاہے وہ بجلی ہو تیل ہو جو گورنمنٹ کے سکول جاتا ہے جس کا بچہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں جاتا ہے امیر آدمی تو عموما پرائیویٹ سیکٹر سے چیزیں لیتا پانی بھی اپنا لے لیتا لیکن غریب کو واسا پر بہتر کرنا پڑتا ہے تو ان سروسز کو ٹھیک رکھنا یا بہتر کرنا رکھئے ہم تین یا چار دفعہ یا پانچ دفعہ جو ہے وہ یہ جس میکرو امبیلنس کی کر چکے اصل مسئلہ وہ ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے گروت کی طرف کی طرف کیسے جانا ہے اور سسٹینبل گروت کی طرف کی طرف اس کے لیے جو سٹرکچرل ریفارم پروگرام ہے ابھی اس میں بہت مسئلہ ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہے لیکن وہ اور بہت سائی چیز ہیں مرزا صاحب مجھے چیز بتائیں وہ ابھی امنیسٹی کی بات ہو رہی ہے سر پہلے کتنی امنیسٹی ہوئی ہیں اگر آپ رکھے چکے ہیں لیکن آن دا آدھر ہن ہم ان ڈاکومنٹیڈ کو ڈاکومنٹیڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا دس جی 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 چیز سو کترا مشکل ہے اس کے لیے کہ ہم لوگوں کو چھوٹ دیں گے پھر وہ آئیں گے سو ایوری بڈی بڈی آف دس فریم آف مائنڈ کہ ہاں یار آج سے دو ایک سال بعد کوئی ایسی سکیم آئے گی اور ہم تب چلے جائیں گے مطلب ایسے ہی ہونا چاہیے جی نہیں اس وقت گورننس ایشوز ہیں جس طرح اس بات کا میں جواب دیتا ہوں لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں ایز اف ڈوئنگ بیزنس ملیسیا کی ہمیں مثال دی گی مثال یہ جو ملیسیا ہے اس اینڈیکس کے اوپر ایز 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 ڈوئنگ بیزنس پاکستان جو ہے ہنڈر تھرٹی سیکھ ہے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے بائی ورچو آف جی دی پی ہماری اکانومی جو ہے تھرٹی ایٹھ اکانومی دی بورڈ ہے پر کی دی وی ہم آتے ہیں بلکل اچھا آپ جو ہاں پہ کنٹریکشن اکانومی کی ہو گی انٹرس ریٹ بھر رہے ہیں انفلیشن ہے اور یہ سارے ایشوز آپ کے سامنے آرہے ہیں تو اس کے اندر پراببولی پاکستان پاکستان بڑھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے گورنمنٹ جو ہے جب پی ایس ڈی بی کی سپنڈنگ روکے گی انیمپلائیمنٹ لیول بڑھیں گے کنٹریکشن ہوگی اور اس کے اپنے نیگٹیو ایمبیکٹ ہیں آپ نے دیکھا یہ چائنہ کے پریزیڈنٹ ڈینک تھے 1978 میں انہوں نے چائنہ کی اکانومی کو اپن اپ کیا کھولا انہوں نے ایک تارگٹ تھا جو چار ڈیکٹ تک چائنہ نے فالو کیا انہوں نے کہا کہ جی ڈی بی گروت ریٹ اوکی ایٹ ایری کاسٹ چائے اس پہ ہمیں نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں چائے ہمیں ان کے انوارمنٹ ہے ان کے ریگولیشن کی وائلیشن کرنی پڑتی ہے انہوں نے انٹرسٹ ریگولیشن اور اور ہسٹری کرییٹ کیا ہے چار ڈیکٹ ستر کروڑ بندے پورٹی ریگول سے باہر نکال لے ٹھیک ہمارے ہاں مسئلہ ہے گورنمنٹ جو ہے ہم ہم امپورٹ میں ہم ڈیفیسٹ کو کم کرنی کوشش کرنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قوالیٹی امپورٹ کی وہ کم نہ ٹھیک جو پرسنٹ ہوا ہے لیکن ہمارے ریونیو کلیکشن جو ہے اس میں کمیہ آگی ہے چاہ رہے ہیں چاہ سو چاہ سو ٹھیک مرزا سب لیٹ می کم بیک ٹو کیونکہ وہ اچھی اچھی باتیں ہم نے کر لی اب دوسرے فیس پہ چلتے ہیں فہیم صاحب مجھے آپ ایک چیز بتائیں ابھی ریونیو بیک صاحب کی طرح یا لوگ جن کے شاید سیلری کریڈٹ ہونے سے پہلی کٹ جاتی ہے جی وہ لوگ دے رہے ہیں آؤٹ آف بائیس کروڑ عوام سیچویشن تو ویسی کی ویسی ہے ریونیو کلیکٹ نہیں ہو رہا تو پھر آگے چیزیں کیسے بنے گی جی دیکھیں اس کو ایک چکن ان اگ سیچویشن بنا دیا گیا 1.8 ملین اگر ٹیکسپیرز اب فائلرز بن گئے تو سارے تو ہیوی ٹیکس نہیں دے رہے نا دیکھیں جب zero پوائنٹ میرے خیال ہے 6% پوپولیشن ٹیکس دے رہی ہے تو 24% of the whole ٹیکس تو that that's not سکتے ہیں تو اس کے اندر there is no way on earth کہ آپ سسٹم کو ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ یہ جو ہم literally multiples جو اس وقت کی ٹیکس ہم کلیکٹ کر رہے ہم اس کے کر سکتے وہ صرف تب ہوگا جب عوام کوئی کمفرٹ لیول آئے گا جب ان کو ease of کریں کہ میں کوئی بات نہیں کر رہا لیکن جب سے یہ ڈیولوشن ہوئی ہے کہ آپ کے ٹیکس سسٹم ریپلیکیٹ ہو رہا ہے ہر پروونس میں تو یہ تو اور مشکل کرتے جا رہے ہیں ایک پرسنٹ کا دیفرنشل جو آجاتا آگے پیچھے اس میں پھر ایک عذاب ہو جاتا ہے کہ یہ کہ کہ پہ میں بہت سمپل سی مثال دے رہا کہ ایک پرسنٹ کا دیفرنشل اگر آجاتے تو یہ کہاں جا کے پھر ایڈجسٹ ہوگا ایڈجسٹ ہوتے تو ریورسل ملے گا ملے گا نہیں ملے گا اس وقت اف مائی انفرمیشن اس کریکٹ تقریبا دو سو عرب روپے ایف بی آر نے روکے میں ایکسپورٹرز کے تو پھر آپ بتائیں وہ کہاں سے پھر وہ کام کریں گی گا ڈیز ایڈجسٹ گاڑی کے پائیے اتار دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں گاڑی تیز چلے ٹھیک پائیے لگا تو دیں اس کی انجن کو تو مائنٹین کریں اتنے کام لوگ ٹیکس کام کام اس لیزی ٹیکس کلیکشن جیسے لیزی بینکنگ ہوتی ہے چھوڑو ہم کھاں جا پوری باری سامج چیز بتائیں ایف بی آر پر پرائی مینیسٹر میں دو تین دفعہ بات کرنی کوشش کی وہ ہمارے ٹائم نکل جاتا پرائی مینیسٹر مجھ بی ایف بی آر میں ریفارمز کی ایفرٹ میں پچھلے بیس سال سے دیکھ رہا ہوں بے تہاشا اس میں ریفارم کے کمیٹیز بنی کمیشن بنے اس پہ ریپورٹس ہوئی ہیں بہت سارا ورل بینک باقیوں کا پیسہ ہر ایڈجسمنٹ پروگرام میں اس کا حصہ شامل رہا ہے کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنے لیکن وہ ابھی بھی اسی طرح ہے کہ آلموس پریڈیٹری ہے سوسائیٹی کے لیے اور پھر ہمیں وہ لیمٹ ہٹ کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا کہ ان کی اس وجہ سے پورا ملک سفر کر رہی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں اور طریقے سے کلیکشن ہے وہ انڈیا کا ایک ایک شہر اس سے زیادہ کلیکٹ کرتا ہے بالکل ایسی سو ہمیں بہت سائی جگہوں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکس کی جو بیس ہم بنا رہے ہیں وہ کیا ہوں اور کس چیز پہ ٹیکس ہو اور پھر ساتھ ساتھ لیکن ایف بی آر کی کام ویسے وہ کر دے گا اگر میں اس کو پیسے دوں گا تو میں بھی اسی کے مائنڈ سیٹ پہ چلا جاؤں گا وہ ایک مائنڈ سیٹ پہ ہے میں بھی اسی مائنڈ سیٹ پہ چلا جاؤں گا بریکن ایف بی آر ایف بی آر جب کوئی لائیبیلیٹی بنتی پھر اس کے فیصلے بھی نہیں کرتے اچھا اچھا اس کی فیصلہ کرنا اس کے فیصلے بھی نہیں کرتے اور فیصلے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیکس لائیبیلیٹی اتنی کام ہے ہم نی سیٹیس فائید ہم نے اس کو بڑھانا ہے اب اور اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے اچھا اب نام ہے یہ ہے کہ آپ نے ریسپونسپل گورنمنٹ کی ٹیسٹ کلیکشن ہے اس کی ریسپونسپل جو سپینڈنگ ہے نمبر دو یہ بہت بڑا بات بات کہ بہت سارے ملکوں میں جو سینٹل بینک بیسائیڈ کنٹرولنگ انفلیشن گروت بھی سینٹل بینک ریسپونسپل بیسپونسپل بیسی پاکستان میں گروت سینٹل بینک انفلیشن اپنے انٹرس ریٹ کو اسی صاحب سے مینج کرتے ہیں جس مونی سپلائی ہے ایک چینج ریٹ کی انسٹی بیلیٹی کس طرح ہے تو یہ گروت کنٹریکشن انہوں نے زیرو انٹرس ریٹ کر کے اپنی اپنی اکانومی کی کنٹریکشن نہیں دی اور اس سے انہوں نے اپنی آپ کو ریسیشن میں نکالا جیترہ بڑا سائز تھا تو میں پھر اسی پر سٹک کروں گا کہ گروت ریٹ تراجیکٹری گورنمنٹ کو مینٹین کرنا ہمارے ہاں 55 ساٹھ پرسنٹ بندے 25 ایج کے ہیں ہمارے ہاں ڈیمانڈ ایکسپینشن اس کا چانسز بہت زیادہ ہیں اچھا اس پہ لوگوں کی بہت بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح اس پہ کیپٹلائز کرنا گورنمنٹ کی پولیسی اسی طرف سینٹر ہونی چاہیے سزدار فہیم اراؤنڈ 1.2 1.3 سو اگلے دو سالوں کے اندر اراؤنڈ 2.2 سے لے کر 2.5 ملین لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو دیں گے اور اس کے علاوہ 1.5 ملین لوگ 5 لوگ 1.5 ملین مارکٹ میں آتے ہیں پر جاب کے لیے پی ٹی آئی کا میریفیسٹو ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک کرو نوکریہ دیں گے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سادی سی کیلکولیشن ہے اگر ہم اس کو کریں تو چیزیں مینج ہو جائیں گی آئندہ آنے والے 3-4-5 سال میں مشکل اپنے لیے مشکلات اپنے لیے بنائے جا رہے ہیں جس میں میں نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مجھے بہت سخت اختلاف ہے جس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہیو کی ہے مطلب یہ اگر ایک اوٹانومس باڈی ہے تو اوٹانومی ایکسپلین بھی تو کر دیں کہ یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں اور پچھلے چار سال کیوں نہیں کیا جو انہوں نے تیرہ مہینے کے اندر تقریبا پانچ پرسنٹ بڑھا دی ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کو ضرورت کس چیز کی تھی آپ نے امپلائیمنٹ کا ذکر کی آپ نے فریش انفلو آف ایچ آر کا ذکر کی یہ بڑے ویلیڈ پوائنٹ سے اس پہ دوسرے ملکوں میں حکومتیں اڑ جاتی ہیں اگر اس کی پالسی غلط ہو پاکستان میں ذرا it's different اس وقت پاکستان کو ایک ایکسپینشنری ایکانومی کی ضرورت تھی with better fiscal discipline with austerity with a growth incentive growth logic ابھی کیا ہوئے کہ overnight to be very precise in 13 months state bank of پاکستان نے ایک ایکانومی جو آہستہ آہستہ accelerate ہوئی جو اس کی پوری hand break سب break ہیں کہ idling پر لے آئیں اس کو اور most probably reverse میں اب جانی شروع ہو جائے گی اب اس کی ضرورت کیا اچانک پیش آگئی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر روپی کو روکا ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سا ایجسٹ کرتے بڑھ ایکانومی کو اور تیز کرتے تاکہ ٹیکسیشن بڑھے تاکہ آپ کے ملٹیپل ایشوز آپ کے کم ہوں ادھر ہم مسئلے بڑھا رہے ہیں اگر انہوں نے کل یہ کہنا ہے کہ ہم چینج ریٹ کو تھوڑا سا ایجسٹ ضرور کرنا تھا ریگولیٹری ڈیوٹی ضرور لانی تھی ایمپورٹس کو کنٹرول کرنے پہ ایمپورٹس پہ رسٹرکٹیف پالیسیز لانی ضروری تھی لیکن یہ جس طریقے سے سارا کچھ کی ہے یہ جو آپ نے پرابلمز ذکر کی ہے بہت ممکن ہے کہ یہ اور ایگریویٹ ہو جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہونے والے اتنی آسانی سے وہ نظر نہیں آرہے کہ جی اس کی سلوشن مجھے باریس آپ تھوڑی سے ایک چیز بتائیں ایک تو مجھے اکنومک فیلوسفی پی ٹی آئی کی الانگ جو آپ لوگ کا ایک ایڈوائزری رول ہے اس کے اندر ہے کیا بکاوز جو سیچویشن اس وقت اون گراؤنڈ نظر آرہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایچیلی بلکل ٹھیک ہے مجھے چلیں دو سال بعد دو سال بعد کیا ہونے لگا جی ایک تو یہ فیلوسفی تو مجھے بھی نہیں معلوم سر آپ پرائیویٹ ایڈوائزری کاؤنسل ایڈوائز صرف کہ سکتی ہے وہ فیلوسفی شیئر تو نہیں کرتی نہ بتا سکتی اس لحاظ سے میں یہ کہ کہ فیلوسفی نہیں پتا کیونکہ دونوں تینوں چیزیں کٹھی کرنا چاہ رہے ہیں بات اگر آپ سنیں کہ گروث ریٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں سسٹینبل گروث لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیویلوپنٹ پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ایک انڈیکیشن وہ تھی کہ نہ صرف گروبت کام کرنا بات امپلومیمنٹ کے لیے آپ نے نوکریوں کا ذکر کیا کہ 10 ملین جاب جو موعدہ کیا جو ملیفیسٹ ہوئے انکو سٹرکشل اجسمنٹ سٹرکشل اجسمنٹ آپ کو الگ سے کرنی پڑے یعنی جو بیسک آپ نے چاہے وہ ایز اف ڈوئنگ بزنس ہے یا پاپری رائٹس پہ کام کرنا ہے یا کان ٹریک انفورسمنٹ کروانی یا جو جو بہت ساری چیزیں چاہیے وہ سارے اس سے بلکل الگ کر سکتے اگر آپ نے اس کو سسٹین کرنا تو وہ بغیر یہ بیسک ریفارمز کے نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی ملک کی اگزامپل لیں آپ اپنی پاکستان کی دیکھنے کہ ہم کتنی دفعہ چھے سات پرسنٹ پرسنٹ سال میں لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے اس کی وجہ سٹرکچر جب سے الیکشنز ہوئے ہیں 10.86 پرسنٹ مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہے 42,000 کے اوپر تھی 37,521 پہ ہے ہو کیا رہی سٹاک مارکٹ کے اندر سٹاک مارکٹ پاکستان کی دیکھا ہے کہ 2016 میں پیش پرفارمنگ مارکٹ اور اب پیش پرفارمنگ مارکٹ اور اس کے اندر ہماری مارکٹ کے اندر یہ جو سلپیج ہے انڈیکس پوائنٹ میں یہ اپنی جگہ کھڑی ہے لیکن سب سے بڑا میرے نکتہ نظر سے پوائنٹ میرے پوائنٹ اف یو سے جو اس پر دراؤ بیک ہے مارکٹ اس پر بڑی وولیوم بڑے ڈرائی ہوگئے اور یہ اچھی مارکٹ کی نشانی نہیں ہیں اچھی مارکٹ جو ہے پاکستان کے اندر بھی اور پورپولیو انویسٹرز بھی ان کو ایک 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 تاخیر ہوئی ہے تو یہ مارکٹ اس فیس سے گزر رہی ہے اس کی آپ نے وجہ پوچھی وجہ اور باتوں کے علاوہ پھر میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کے طرف سے ایک اپنا جو ایک ایک نامک پلان ہے اس کو ایناؤنس کرنا اس میں شاید تاخیر ہوئی ہے اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک افتہ کے بعد الیکشن کا پروسس شروع ہو رہا ہے انہیں کوارٹر پرسن انٹرس ریٹ جو میرات پر دن کم کی ہیں اور ہمارے ہاف پرسن بڑے ہیں ہمارا بیس ریٹ پونے گیارہ پرسن انڈیا پرسن پر آگیا آپ نے گروت ریٹ کی بات ہم وہاں پر کھڑے ہیں تو پراببلی اتنے بڑے اکیس بائس کروڑ عبادی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اور گورنمنٹ کی اور جنبر دو گورنمنٹ کے لیے مجبوری تھی یہ جو کمپنیز ہیں ان کے لوسیس کو کم کرنے کے لیے سرکولر ڈیٹ ہے اس کا سائز جو آج کا بھی بہت بڑا شیئر ہوگیا ہے اچھا یہ پاکستان کے اندر انرجی ڈیپریشیٹیڈ روپی کے ساتھ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا بلڈن جانا مزید بڑھے گی ریجنل کمپیٹیو نیس میں ہم اور نیچے جائیں گے تو یہ مشکلات ہیں خاص طور پر ایٹ بڑھے بڑھے گی مارکیٹ جو پڑھے پڑھے نیچے 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 اور بھی سوستر روی ہو رہی ہے میرے رکھ 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 سوستر ایشوز ہیں ابھی تک ساتھ آٹھ مینے ہوگیا گامل نے اس طرف کوئی سائز پیش رفت کی پیش پیان پیش سیکٹر جو انتٹیٹیز ہیں ان کے لاسز بہت بڑا سائز ہیں سارے ایشوز ایڈریس کرنے پڑھے بلکل ٹھیک ہے لیکن سٹاک مارکیٹ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیئے غریب کے پیسے لگے ہوئے بڑے 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 اللہ نی 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 ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں ویلیویشن آپ یقین کریں میں ایک دوست تھا اس کا چھوٹا بھائی وہ آکے اپنی گاڑی بیچنے آگیا کہتا ہے جی پچھلے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کچھ کمانے کو نہیں مارکیٹ کے ملٹیپلز بہت اٹریکٹیو ہیں لیکن نو بڑی کین گارنٹی کہ اس ہوں کب کریئٹ ہوگا صدار فہیم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آئی ایم ایف انٹرناشنل مانیٹرنگ فنڈ کے اوپر مجھے پہلے فہیم صاحب آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پلان میں چلیں جائیں یہی سوال میرا ڈاگ صاحب سے ہوگا جب ہم آئی ایم ایف کے پلان کے اندر چلے جائیں گے تو یہ جتنی اچھے چھے بھی آپ باتیں کر ریفارمز ہونے چاہیے تو کیا ہم سارا کچھ خود کر سکیں گے جتنی میری انڈرسٹانڈنگ ہے جو کچھ پھر آئی ایم ایف ہمیں کہے گا ہم وہ ہی کریں گے تین مہینے بعد آئیں گے ہمیں چیک کریں گے کیا تم نے ہوا کیا یا نہیں کیا کیا کہیں گے جیس پہ آپ آئی ایم ایف کی جو 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 ان کا بہیور جو رہا ہے پشری دفعہ آپ observe کریں کہ وہ پہلے چیک کرتے تھے پھر وہ ٹرانچ ریلیس کرتے تھے تو اس تانی ہے کہ وہ پکڑا دیں گے پیسے تو اللہ دیکھیں ہم اپنے لئے میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں کیا ہم یہ خود چیزیں ٹھیک کرتے ہیں یسے ہم کر سکتے ہیں صحیح لوگ لائیں اور جا کے ان کو کام پہ لگائیں کہ یہ مسئلے کو حل کریں ایسی سی پی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان اگر کوڈنیٹی ایفرٹس کریں پاکستان کے بہت سارے ایشیوز ریزول ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں ایک منسٹری کے اندر آرہے ہیں وہ دس منسٹریوں کے نیچے نہیں آرہے ہیں ایک منسٹری کے نیچے آرہے ہیں منسٹری آف فائننس آئی ایم ایف جو ہوگا آئی ایم ایف کے اپنی شرائط ہوں گے لیکن اگر ہمیں جانا پڑتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک مصبت پلان ہے کہ ہم نے اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے آپ نے سیون پرسنٹ کا ذکر کیا سیون پرسنٹ بلکل ہوگی جب ہم سکس پرسنٹ 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 جب ہم سکس پرسنٹ پر ہوں گے تو ایک گریجو ایک سیلریشن نظر آئے چیز ایک سیلریشن کیا ہمارا جو سٹیٹ بین پاکستان وہ دی سیلریشن کے پیچھے بھاگ رہے جانا لیفٹ ہے بھاگ رائٹ پہ رہے تو یہ لگے گا کہ بہت ہم یا تو انڈرس سٹیریٹی کو بہتر کریں آپ ڈسیپلن کو بہتر کریں اب یہ چیز جب اس میں کوئی کنسپیریسی نہیں ہے یہ بہنکل بیسک جو ہمیں خود کر لینا چاہیے پجائے دوسرا ہمیں کچھ کہے لیکن ایم ایم ایف کے پاس ہم جب جا رہے ہیں آفتر آل فنڈنگ جو آلیڈی ٹیکن فرم دیس کنٹریز تو میرے خیال ہے کہ یا بہت اچھا پلان ہے ہمارے پاس یا ٹرائل اور ایرر پہ ہوگا اگر بہت اچھا پلان ہے تو اچھی بات ہے اگر ٹرائل ایرر کرنا ہے تو اس میں پھر اگزیک پلان ہمیں مل رہے کیا مل رہے اور سیکنڈی میرا سوال وہی ہے ہماری جو اپنی پالیسیز ہیں جو اپنا ویجن ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ویجن ہے ہم وہ کر سکیں گے ایک 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 تو یہ ہے کہ ایک ایک میرے خیال میں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے 6-7 بلین کی بات ہو رہی ہے ابھی کچھ شاید اس سے بھی کم ہو لیکن وہ تو بات ایم 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 اس لحاظ پیسہ تو شاید اس سے زیادہ تو ہمارا برن ریٹ ابھی بھی چل رہا جو ہم نے پیسے لیے تھے کچھ لوگوں سے وہ ہر مہینے ہمیں ایک ڈیٹ بلین دینا بڑھ رہا ہے ہمارا نکل رہا ہے اس لئے وہ اتنا ضروری نہیں جہاں تک ایم 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 کی شرائط کا تعلق ہے بہت ساری اس میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم بھی اس سے اگری کرتے ہیں آپ بار آپ پچھلے آٹھ مہینے سات مہینے کی سٹیٹمنٹ دیکھیں فائننس منسٹر کی باقی لوگوں کی اس پہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈیریکشن پہ اگریمنٹ ہے سپیڈ آف اڈجسمنٹ کچھ اور چیزوں پہ اگریمنٹ رہے تھے وہ تو چاہتا ہے دیکھیں وہ ایک لینڈر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہے آپ اپنا پلان لے کے آئیے وہ ٹھیک ہے وہ ڈسکس کریں گے اس سے پر انہوں نے کبھی آج تک کہاں روک ہے ہمیں پہلے بھی کبھی نہیں روکا تھا کہ آپ اپنا ہوم گرون پلان بنائی ہے پرابلم ہماری یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہوم گرون پلان بنانے میں ایشو ہے ایشو مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ اس کے winners and losers بہت ہیں اس کے interest groups بہت زیادہ question ہوتے ہیں اس کے آپ کے جو implementation side ہے اس میں competence corruption اور اور بہت بھی ان میں سے بڑی جو interest groups ہیں آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہیں تو کتنی کمینت کرنی پہے گی آپ کو آپ دیکھیں کچھ ایسے میں بھی ہمیں بہت بہت دار جی وہ پندرہ دن اگر early crushing کروانی تھی تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا سب بلاک میل کرتے ہیں لیٹس پٹ دار ملکل ہے وہ جو winners or losers or interest groups کی game اور دوسری سائیڈ پہ ہمارے جو state کی کامپیٹنس ہے جس ف بی آر کے ذریعے ذکر ہو پر جی دائر گوز اکروس all departments ذکر ربی بیگ صاحب نے بھی کیا تھا کہ public sector losses وغیرہ بیگ صاحب مجھ ایک تو یہ ایسی statements جب آتی ہیں پہلے ہم لوگ نے آیم ایف کے پاس نہیں جا رہے تھے اب جا رہے ہیں اب یہ statements آرہی ہیں کہ جی اگر ہم نہ آگئے تو ہم bankrupt رابط ہو جائیں گے ایسی statements کی نمبر ون کوئی requirement ہے نمبر ون اور نمبر ٹو place the right person on the right job یہ ایسو پی ہے سر ہم لوگ کیوں نہیں right person on the right job لگاتے کتنی کو ہمارے اندر کمزور ہی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے یہ آپ نے جو الفاظ بولے میں تو اس پہ اس پہ اون ایر نہیں کہہ سکتا یہ choice of words بہت اچھی ہونے چاہیے اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ احمد زکری امانی اپنے اروج پہ دے جی 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 ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈالر کی قیمت سٹیٹمنٹ ہی ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا فرنمنٹ پرابلم ایک اور بھی ہے سوری سوری ہمیں یہ پتہ ہے مطلب میں ایک بیسے بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ان کو پتہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہو کیا رائے جی پتہ ہو ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہ وہ سیوی نہیں ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوشلی اس طرح کی سیچویشن بنگی ہوئی ہے کہ ایک سیکٹر سرائیوی سرائیوی دیکھیں سیکنڈ بیگرست اکانومی دی ورڈ چائنہ وہ اپنا یوان آج تک فلوٹی کر سہے اس کی وجہ یہ ہے ان کا پروبلم ہم سے ریورس ہے اگر وہ فلوٹ کریں گے وہ سٹرانگ ہو جائے گا ان کے ایک سپورٹ سے امپیکٹ ہوگی وہ نہیں کر سکتا ہم کسرہ کر سکتے ہم کرنسی کو ان کو کونفیڈنس آپ کی آئی ایم ایف کے پلان سے ملے گا اور ہمیں بہت دھیان سے بات بھی کرنی چاہیے لیکن اس کے سوشل کوسٹ بھی ہوگی شورٹر ٹرم سیدار فہیم آپ کے پاس آتا ہوں 30 سیکنڈ اس وقت فورنڈ ڈیٹ ہمارا چل رہا ہے جی سو بلین ڈالر کا کریک می ایم رونگ سو وٹ پیپل آف پاکستان شود ایکسپیکت آس رائد اور رولر کوسٹر رائد جی ایم 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 رائد اگر مرٹ پر رکھ لیا اور ان سے مرٹ پر مرٹ لوگوں سے کام لیا اگر مرٹ لوگوں کو نہیں رکھا تو ایم رولر کوسٹر اور مختصر بات ہم ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے باری صاحب 30 seconds for you factually speaking سر 10.75 اس وقت ریر چل رہا ہے سٹریٹ بینک کا اور ایک پچاس لاکھ گھر بنانا ہے اس انڈسٹری کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی یہ ریالیٹی ہے کیسے کریں گے چیزوں کو مانیج بہت مشکل ہے اتنے ہائی ریٹ پر انویسٹمنٹس لانا جبکہ ہماری انویسٹمنٹ ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے آپ باقی دنیا انٹریسٹمنٹ نیچے ہوں گے تو کوئی اس سائٹ پہ جائے گا جب اتنے انٹریسٹ ریٹ ہوں گے کون جائے گا بہت مشکل ہے مشکل ہے سر آپ your take on that بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سٹریٹ بینک نیٹس ٹو انڈسٹانڈ نیٹس ٹو انڈسٹانڈ نیٹس ٹو انڈسٹانڈ اور بینکوں کا اگر جو کنسنٹریشن رسک ہے اگر اس سیکٹر میں سڈن ہی آپ اپنا اتنا بڑا ایکسپوئیور کو کنسنٹریٹ کر لیں اس رسک کو بینک لینے کو تیار ہوں گے بالکل ٹھیک آئی ڈاب آئی ڈاب آئی ڈاب آئی ڈاب آسر بیگ مرزا صاحب thank you very much Dr. فیصل باری صاحب thank you very much سردار فہیم I am very grateful for your time at the end of the program صرف ایک لائنر revival of steel mill کی بڑی بات ہو رہی ہے بڑی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر اس کے direct جو beneficiaries تھے and those who were earlier bidding for it they are playing a very important part in it which is wrong government needs to understand it میرا ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ highlight کیا جائے اس issue کو اس چیز کو address جتنی جلدی کریں گے steel mill کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منسور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان کے لوگوں نوجوانوں جب ایک قوم کے نوجوانوں میں شعور آ جائے نا وہ قوم کو اوپر لے جاتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل معاشی مرحلہ ہے وہ آج ہے جب انشاءاللہ ہمارے پانچ سال پورے ہوں گے تو آپ ہمیں ہمارا موزنہ کریں گے جو باقی دو حکومتیں ہمارے سے پہلے رہی ہیں ہر سال جو ہمیں کرزوں کی قسطے دینی پڑتی ہیں وہ تقریباً دو ہزار عرب روپیہ ہے اور پاکستان کا جو پورا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ ساڑھے چار ہزار عرب روپیہ ہے جواب دینا پڑے گا آپ کو اس ملک کو جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے جلوں سے بچنا ہے صرف ایک طریقہ ہے ملک کا پیسہ واپس کرو ہمارے نوجوانوں کا پیسہ واپس کرو جو ہم ان کی تعلیم اور یونیورسٹیز پر لگا سکیں ہم اپنی لوگوں کو غربت سے نکال سکیں وہ پیسہ چوری کر کے عرب روپیہ آپ باہر لے گئے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے جلسے کریں گے تو عمران خان بلیک مل ہو جائے گا میں تو اقتدار میں آیا اس لیے تھا کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کا اتصاب کرنا تھا جب امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو قبائلی علاقے میں بھیجا جا رہا تھا میں نے اسیملی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہم بہت بڑا اپنے قبائلی علاقے پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں میں جانتا ہوں کتا مشکل تھا اپنی فیملیز کو اپنی خواتین کو لے کے نکل مکانی کرنا انشاءاللہ آپ کے لیے پوری کوشش کروں گا میں نے اپنی حکومت کو کہا ہے دورخام کا جو بورڈر ہے وہ چوبیس گھنٹے کھولا رہے ہیں ہم یہاں خیبر اور افغانستان کے اندر پورا ایک اکنومک کوریڈور بنائیں گے تاکہ آپ سب کو نوکریہ ملے ڈیویلپنٹ ہو کیونکہ یہاں لوگوں کا روزگار ہے کاروبار جب بورڈر بند ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لوگوں کو جس طرح کی تباہی چالیس سال سے افغانستان میں ہو رہی ہے یہ چھوڑے کہ میں مسلمان ہوں میں پاکستانی ہوں میں انسان ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ افغانستان کے لوگوں کو امن دے اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو یہ قبائل علاقے کے لوگ افغانستان کے لوگ سب کا فائدہ ہے سنٹرل ایشیا تک تجارت ہوگی خوشحالی آئے گی لوگوں کو روزگار ملے گا تو میں آج آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی پاکستان کو ایک عظیم قوم بننے میں آج یہ فیصلہ کرو کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے دس سال ہم فاتح کو اٹھا دیں گے ہم اس کو ڈیویلپ کریں گے ہم یہاں تعلیم لے کے آئیں گے آپ کے ہسپتال ٹھیک کریں گے آپ کو انشاءاللہ نوکرین دلوائیں گے جب آٹھ ہے میں انشاءاللہ ہم پوری طرح بنائیں گے اس سارے علاقے میں پانی کے لیے جس سے کاشتکاری بھی بڑھ جائے گی اور سترہ ہزار ہیکٹر زمین کاشت کے لیے آ جائے گی لوگوں کو پانی بھی ملے گا پھر ایک شلمان وارٹر سپلائی ہے اس کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کا پورا کرے گے ہر سال ایک سو ارب روپیہ قبائلی علاقے کی ڈیویلپنٹ کے اوپر خرچ ہوگا اگلے دس سال تک